میرا نام محمد امانلہ ہے اور میں کینیڈا کے ایک شہر کیلگری میں مقیم ہوں مجھے یہاں پہ تقریباً 18 مہینے ہو گئے ہیں اور میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بزنس کرتا ہوں رمضان المبارک میں ہمیں پاکستان کی تو بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ وہ والی چیزیں جو ہم رمضان المبارک میں اپنی فیملی فرینز اور اوفیشل انوارمنٹ میں استعمال کرتے تھے وہ یہاں پہ ملتی تو ہیں لیکن ایک لیمیٹڈ سیٹویشن ہے یہاں پہ اور سپیشلی جب سے کوویڈ آیا ہے تو یہاں پہ کافی رسکشن ہے سو ان ایسو پیس کو فالو کرنا پڑتا ہے زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مطابق جو لوازمات ہوتے ہیں جو کہ سہری اور افتاری میں ہم گھر پہ ہی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ مقیم ہوں اور ہم سارے سنگل ہیں تو ہم سنگل لائف کو بہت اچھی طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ افتاری کے کافی آئیٹمز جو تیار کرتے ہیں خصوصا میرے دوست میرے بنائے ہوئے کچھ کھانے جو ہے وہ بہت لائف کرتے ہیں اگر کسی دن ہمیں دل کرے کہ ہم باہر جا کے ڈائن کرنا ہے تو یہاں پہ کافی مقدار میں پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی حلال ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے اپنے کھانے کا احتمام کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں وہی بائلہ ذائقہ ملتا ہے جو پاکستان میں ملتا ہے رات کو لوگ پراتھے بگا رہا لے جاتے ہیں سبا کے لئے اکساری نا یوگرٹ لے جاتے ہیں پراتھے لے جاتے ہیں آپ رہے ہیں پراتھا بنا رہے ہیں ہاں جی وہ بنا رہا ہوں اور جو افتار کا ٹائم ہے افتار کے ٹائم پہ یہ سموسے پکوڑے ٹاپ سیلنگ ہے رہی بڑے اور پہلی چاٹ یہ چیزیں کھچورے بہت زیادہ نکلتی ہیں لائن اپ ہوتا ہے رات کو شام کو نا تار سے کوئی ایک گھنٹا پہلے پارتا کا لائن اپ ہو جاتا ہے وہ جیسے ریڈی والہ سموسے والے کے پاس لائن لگتی ہے میں یہاں پہ فریش شوگر کے جوز پناہتا ہوں فریش شوگر کے جوز کے علاوہ میرے پاس باقی فریش شوگر کے جوز پناہتا ہوں یہاں پہ آپ اسی مشین سے بناتے ہیں جی بلکل اسی مشین سے بناتے ہیں زبادر دستا اور یہ بلکل فریش ہے بلکل فریش جسے ان کسٹمر آرہ دیتا ہے اسی ٹائم بلتا ہے اور افتاری کے ٹائم پہ کافی لوگ لے کے جاتے ہیں کیونکہ روزے کے ساتھ آپ کی شوگر لیبل تھوڑا سا لوگ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک تو آپ کا جو ہے وہ آرٹیفیشل چینی ہوتی ہے اس سے کافی قدرے بہتر ہے اگر دیکھا جائے تو کینیڈین سوسائٹی جو ہے بڑی وائبرانٹ ہے یہاں پہ ہر کسی کو ایکوال رائٹس ہیں اور مذہبی آزادی بھی بڑے اچھے طریقے سے لوگ اپزورب کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے ہمارا ایریا کیلوی بہت اچھا ہے مسجدوں میں پچھلے ایک سال اور اس سال کو دیکھا جائے تو کینیڈین گورنمنٹ نے آفیشل آزان دینے کی اجازت دے رکھی ہے سہر اور افتار کے ٹائم یہاں پہ مسجد میں آزانیں بھی دی جاتی ہیں یہاں کی ایک مسجد جیسے اکرم جمعہ کہتے ہیں یہاں پہ ایک کنیڈین گورنمنٹ جیسے آر سی ام پی کہتے ہیں کہ آفیشل نے اکرم جمعہ میں مغرب کی آزان دی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے آزان یہاں پہ آفر کی یہاں کی کمیونٹی کافی زیادہ چیریٹی بھی کرتی ہے اور یہاں پہ کوویٹ کی وجہ سے کوئی رسکشنز ہیں لیکن لوگ چیریٹی کرتے ہیں آپ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک اسوسییشن ہے جس نے یہ سٹال لگایا ہوا ہے جس میں آپ اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چیزیں کلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ روز مرہ کی ضروریات کے مطابق کچن میں یوز ہوتی ہیں یہ ایک بہت ہی زبردست انیشیٹیو ہے جو کہ اس سوسائیٹی کی طرف سے یہاں پہ لگایا گیا اور اس میں وہ تب کے جو کہ ظاہری طور پہ یا افورڈ نہیں کر سکتے جن کی لائف میں کچھ پرابرم چل رہے ہیں تو یہاں سے آ کے وہ اپنی ضروریات کے زندگی کے سامان کلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی روپ ٹوپ نہیں ہے